ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عبدالباسط بریکنگ نیوز کے ساتھ حاضر ہے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑے عزاز کی بات ہے کہ جو فیفا کا ورڈ کپ جو اس دفعہ قطر میں ہو رہا ہے اس کے اندر جو فٹبال استعمال ہوگا وہ سیالکورٹ کی ایک فیکٹری میں تیار کیا جا رہا ہے اور ورڈ کپ کے فٹبال کے آرڈر ملنے پر سیالکورٹ کی فیکٹری کے ورکرز جو ہیں بہت خوش ہیں اور اس فٹبال کا نام جو ہے رہیلا رکھا گیا ہے اور یہ فٹبال جو ہے اس کو اتنی کوالٹی بہترین کے ساتھ بنایا گیا ہے اور یہ تیسری دفعہ عزاز جو ہے پاکستان کے حصے میں آرہا ہے پاکستان کی قوم کو ان کاریگروں پہ اور اس فیکٹری کے مالک پہ فخر ہے جو اتنی بہترین کوالٹی کے ساتھ پاکستان کا نام جو ہے دنیا میں روشن کر رہے ہیں اس خوشی میں اس نے جو ورکروں کو ایکسٹرا الاؤنس اور ایکسٹرا بونس بھی دیئے ہیں اور ان سے ورکروں کو اچھا خاصا جو ہے معاوضہ دے کے وہ بہت بیرے سے کام کرتے ہیں اور بہت اچھی کوالٹی کے فٹبال جو ہیں وہ تیار کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اس فیکٹری کو اتنا آرڈر ملے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دن رات جو ہیں وہ آرڈر پورا کرنے میں تیار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے دوسری جو ہماری مصنوعات ہیں ان میں بھی برکت دے اور ان لوگوں کو بھی کوالٹی میں اپروو کرنے کی بہترین طاقت اتا فرمائے دوسری بات جو ہے یہ بریکنگ نیوز وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پشاور سے کل بنی گالا آ جائیں گے اور وہاں انہوں نے بنی گالا میں جو ہے اپنی کور کمیٹی پی ٹی اے کی جو ہے اس کا جو ہے اجلاس طلب کر لیا ہے اور اس کے اندر جو عدالتوں میں انہوں نے درخواست دائر کی ہوئی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا بریفنگ لی جائے گی اور اللہ عمر تیار کیا جائے گا اور جو آئندہ سٹریٹیجی انہوں نے سیاست میں تبدیل کرنی ہے سیاست میں کرنی ہے اس کے بارے میں بھی وہ جو ہے وہاں فیصلہ کیا جائے گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان میں اخلاف پیدا ہو چکا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں پی ٹی اے کے اندر وہ لانگ مارچ کھاک میں نہیں ہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سیاست میں رہنا چاہیے ہمیں لانگ مارچ جو ہے اس میں ہم لوگ جو ہیں وہ نہیں یہ افورڈ کر سکتے کہ وہ باہر نکلیں اور اپنے بال بچوں ساتھ جو ہے وہ بغیر جو ہے اس کے انتظام کے وہ رہیں نہ ان کے لیے پاس کھانے کا انتظام ہو نہ رہنے کا انتظام ہو یہ بڑی مشکل سٹریٹیجی ہے اس کے آلٹرنیٹ جو ہے وہ یہ کیا جائے کہ یا تو اب شہروں میں ایک ایک شہروں میں ہر ہفتے ارتال کی جائے اور ہر ہفتے اتجاج کیا جائے اور حکومت پہ جو ہے دباؤ برقرار رکھا جائے اچھا تیسری بات جو ہے بریکنگ نیوز وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف یعنی اس نے جو نوٹیفکیشن جاری کیا تھا کہ ابھی پانچ جو مقصود نشیستیں ہیں ان کے اوپر انتخاب نہیں ہو سکتا اس کے خلاف پی ٹی ای نے جو ہے لاہورہ آئی کورٹ میں درخواست دی تھی لاہورہ آئی کورٹ نے اس درخواست کو منظور کر لیا ہے اور چھے تاریخ کو اس کی جو ہے سماعت ہوگی اور یہ بھی ایک بریکنگ نیوز تھی اور اس کے علاوہ جو ایک بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اور ان کے بیٹے نے پنجاب میں اور شہباز شریف نے جو ہے مرکز میں وزراء کا پٹرول کا کورٹہ جو ہے کم کر دیا ہے اور اس کے اوپر اور بھی ورک ہو رہا ہے اور اس کورٹے میں سب کو شامل کیا جائے گا اور یہ بھی سٹریٹیجی بنائی جا رہی ہے کہ تمام جو سرکاری افسران ہیں انکلوڈنگ فوج جج وغیرہ سارے جو ہیں یہ اپنے اپنے کوٹے میں رضا درقارانہ طور پہ بھی کریں اور جو حکومت جو فیصلہ کرے اس کے پر صاحب عمل درامت کریں گے یہ ویسے ابھی چلے معمولی طور پہ شاید یہ کر رہے ہوں کمی جو ہے لیکن ایک اچھی بات کا آغاز ہو گیا ہے اگر یہ بات جو ہے یہ جاری رکھی جائے تو ہم جو ہیں اپنی منزل پہ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں اور کفیت شاری کو جو ہے اپنا سکتے ہیں اور میرا مشورہ سے حکومت بھی ہے کہ یہ پروٹوکال جو ہے اس کو ختم کرے ان میں جو ہے صرف ایک آدھ گاڑی جو اگر ضروری ہو سکیورٹی کے وہ رکھیں باقی سب گاڑیاں ختم کر دی جائیں اور انشاءاللہ پھر آپ یہ تھی بریکنگ نیوز آپ کے پاس جو ہے دوبارہ انشاءاللہ بریکنگ نیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ